دنیا کا ایسا گاؤں جس کا ہر باسی کروڑ پتی حیران کن وجہ سامنے آگئی دنیا کے اس طرقی آفتہ گاؤں کا نام ہوئی سی ہے جو چین کے مشرقی صوبہ جیانسوں میں واقع ہے اسے دنیا کا امیر ترین گاؤں کہا جاتا ہے اس کے دو ہزار مکینوں میں ہر شخص کے اکاونٹ میں ایک ملین یوان پندرہ کروڑ پاکستانی روپے موجود ہیں اور ہر خاندان کو یہاں منتقلی پر حکومت کی طرف سے گاڑی اور بنگلہ ملتا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے اگر آپ یہاں سے چھوڑ کر گئے تو سب کچھ واپس لے لیا جائے گا یہ گاؤں چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی سے دو گھنٹے کی ڈرائیو پر موجود ہیں برسو تک ہوئی سی کو چین کی کمیونسٹ حکومت کی کامیابی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے جس نے ایک غریب گاؤں کو نصف صدی میں خطے کا سب سے امیر علاقہ بنا دیا شہر کے داخلی دروازے پر لکھا ہے آسمان تلے نمبر ایک گاؤں میں خوش آمدین گاؤں نے دو ہزار تین میں اس وقت بین القوامی میڈیا میں جگہ حاصل کی جب یہاں اعلان کیا گیا کہ اس کا سالانہ اقتصادی حجم ایک سو عرب یوان تک پہنچ گیا ہے ایک سال بعد ہوئی سی نے اعلان کیا کہ اس کے مکینوں کی عوصت سالانہ تنخواہ ایک لاکھ بائیس ہزار چھ سو یوان ہے جو چین کے دہی علاقوں کے کسی کسان کی آمدنی سے چالیس گنہ زیادہ ہے اپنی معاشی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے گاؤں نے تین عرب یوان کی لاغت سے دو ہزار گیارہ میں اپنی بلند امارت بنائی جو بہتر منزلہ ہے اور ہوئی سی کا مولد گاؤں کہلاتی ہے تین سو اٹھائیس میٹر یعنی ایک ہزار چھہتر فٹ بلندی کے ساتھ یہ ایفل ٹاور سے بھی زیادہ اونچی ہے اس کے اندر ایک فائیو سٹار انٹرنیشنل ہوتل ہے آٹھ سو چھبیس کمروں کے اس ہوتل میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جس کا قرائے ایک رات کے لیے ایک لاکھ یوان ہے ساٹھ منزل پر موجود اس قیامگاہ کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں یہ بیل کا ایک مجسمہ جو ایک ٹن خالص سونے سے بنایا گیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا کر آنے والین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مفت میں حاصل کریں ہوئی سی اس مقام تک پہنچا کیسے اس پر اسرار کے پردے پڑے ہوئے ہیں البتہ ایک کتاب راز سے پردے اٹھاتی ہے جس کے مطابق ستر اشاریہ کی دہائی میں گاؤں کی قیادت نے ایک زبردست فیصلہ لیتے ہوئے اپنی تمام زمینوں پر کاشت کاری کا کام ٹھیکے پر دے دیا اور اپنی افرادی قوت کو اُبھرتے ہوئے منفیکچرنگ سیکٹر میں ڈال دیا جس کی وجہ سے نہ صرف ہوئی سی دیگر دہات اور قصبوں بلکہ شہروں سے بھی آگے نکل گیا ایک ہزار نو سو چورانوے میں گاؤں نے خود کو کمیشل کارپوریشن کے طور پر مستحکم کیا 1999 میں خود کو شینالین سٹاک ایکسچیج میں درج کروا دیا تھا آج اس گاؤں کے زیادہ تر مکین وہی ہیں جو ان اداروں کے لیے کام کرتے ہیں انہیں گھر اور گاڑی سمیت بنیادی سہولیات دی جاتی ہیں اور آمدنی کا تیس فیصد حصہ ملتا ہے جبکہ باقی ستر فیصد گاؤں کی کمپنیوں کے لیے سرمائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہمارے چینل پر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آتی ہیں ایسی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کا نشان دبانا کو نہ بھولیں